ملک کا کلچر تباہ اور ترقی کرتی معیشت برپاد کر دی گئی ہستے بستے ملک کو اپنے ہاتھوں سے اجار دیا گیا اللہ کرے ہم اپنی اصلاح کرے غلطیوں سے سیکھ کر مستقبل ٹھیک کریں سابق وزیراعظم نبا شریف کاماری میں پارٹی ورکر سے خطاب مزید بولے حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں حقوق اللہ لیے بات نہیں عوام کو سبز باگ دکھانے والے بگ جائے اقدامات پر یقین رکھتے ہیں سیاست کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا پہلے تیرانوے، نینانوے اور پھر دوہزار سترہ میں نکالا گیا اس طرح تو گھر نہیں چلتا ملک کیا چلے گا جنہوں نے ان کو نکالا اور ملک کے ساتھ ظلم کیا اب ان کے قصے کہانیاں سب سن رہے ہیں نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے جب ہمیں ملک سے نکالا گیا تو نواز شریف میں پاکستان کے لیے تڑپ دیکھی وہ مری اور چانگلہ کی ویڈیو سمنگوا کر بار بار دیکھا کرتے تھے مریم نواز کی گفتگور مزید بولی کسی عہدے کا لالش نہیں اللہ نے بہت نوازا ہے اگر موقع ملا تو ہم مری اور ملک کی تقدیر بتلیں گے یہاں وہ سب سخلتیں ہوں گی جو بڑے شہروں میں بیسر ہیں سموک سے چھٹکارے کے لیے سمارٹ لوگڈون نافذ لاہور سمیت دس ازلا میں جمعہ اور ہفتے کو تعلیمی ادارے بند ہوں گے مارکیٹ سپہر تین بجے کھلیں گی اتوار کو ہر طرح کا کاروبار مند رہے گا اتوار کو سب سے شام پانچ بجے تک مال روڈ صرف سائیکلنگ کے لیے کھلی ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن اکوی کی زیرے صدارت اجلاس میں اتفاق شہریوں کو ماس کا استعمال لازمی کرنے کی ہدایت محسن اکوی کا کہنا تھا کہ سموک کی بڑی وجہ بھارت میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا ہے مارکیٹس بلکل بند کرنے کے حق میں نہیں مگر ایس او پیس فالو کرنا ہوگی مصنوعی بارش کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ زیادہ کیا جائے گا صبحی حکومت کا دس ہزار طلبہ کو سبسٹی پر موٹر سائیکلز دینے کھا بھی فیصلہ پنجاب کی فضاء بہترین سموک کے زیرے اثر لاہور میں صبح ائر کوالیٹی انڈیکس انتہائی خطرناک سطح پانچ سو سے تجاوز کیا اب بھی انڈیکس چار سو پنتالیس پر موجود مگر معاملات زندگی جونکے تو حکومت کے ماسک لگانے کے اعلان پر عمل درامد ہوا نہ ہی دیگر ایس او پیس پر فالو کرائے جا سکے گجرہ والا اور فیصلہ بات کی فضاء بھی آلودہ شہریوں میں گلے اور آنکھوں کی بیماریاں عام ہو گئیں تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم خرار بیس روز میں انتخابات کرانے کا حکم بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہی برقرار رہے گا الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے جون دوہزار بائیس میں کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشنز متنازع تھے نئے الیکشن کرا کر سات روز میں ریپورٹ جمع کروائی جائے وکیل بیریسٹر گوھر علی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کہا انصاف کی تقاظت پورے نہیں کیے گئے مزید بولے جرمن پی ٹی آئی کی نہلی نہیں ہوئی وہ الیکشن لڑیں گے جیل ٹرائل ختم سائفر کیس میں انتیس اگست کے بعد کی کاروائی دوبارہ سے ہوگی ملزمان پر فرد جرم پھر سے آئید ہوگی جوڈیشل کمپلیکس میں پہلی سماعت کے دوران اوفیشل سیکرٹ ایٹ خصوصی عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکم جاری کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو اٹھائیس نومبر کو اڈیالہ جیل سے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم جہ جب وہ الاسنات نے وکیل علی بخاری سے مقالمہ کیا کہ یہ آپ کے لیے بڑی کامیابی ہوئی وکیل نے کہا ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جماعتیں بساکھیوں کی تلاش میں ہے وہ اب بھی نہیں سیکھے تو پھر اللہ ہی سکھائے رہنمہ بیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پنجاب کے حکمران جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو انتقام لیتے ہیں ہم سینئر سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں اب ملک کی سیاست نوجوانوں کے حوالے کی جائے سیاسی مخالفین لاتلی اور لائے گئے کے تانے دیر ہی ہیں ہم کہتے ہیں اگر سولہ ماہ کی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو ملک کی حالات کچھ اور ہوتے رہنمہ نولیک جعویت لطیف کا اظہار خیال بولیداروں سے گزارش ہے صاف شفاف انتقابات ہونے چاہیے نائنصافی پر مبنی روایات اب ختم ہونا چاہیے منی لانڈرنگ مقدمہ ایف آئی اے نے عدالتی حکم پر مونس الہی کی جائے دادیوں اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمیت کر دیئے لاہور کے آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس اور قصور اور اول پنڈی میں چھے مختلف پروپرٹیز کو منجمیت کیا گیا توہین الیکشن کمیشن کیس میں ملزبان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزراء فواد چودری اور اسد عمر کے خلاف کیس آئندہ سماد پر نبٹانے کا اندیا دے دیا وزارت داخلہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹائل سے متعلق ریپورٹ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی لا پتہ افراد کو دس سال ہو گئے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اگر پولیس اور انتظامیاں سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہم وزراء عظم کو بلا لیں گے سندھ آئی کورٹ کا دوران سماد اظہار برہمی جسٹس نے متولہ نے مزید کہا شہریوں کو عدالت میں پیش کریں ورنہ سخت اقدامات اٹھائیں گے سرکاری وکیل عدالت کو بتایا کہ حکومت نے اٹھارہ لا پتہ افراد کے اہل خانہ کو معافظہ دینے کا فیصلہ کیا سمری وزراء اللہ کو بھیجوا دی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں روزانہ نئے ریکارڈز کا ہیں آج بھی کاروبار کے آغاز پر ہنڈٹ انڈیکس میں چھائسو پوائنٹس کا اضافہ ہنڈٹ انڈیکس اٹھاون ہزار آٹھ سو پوائنٹس کی حد ابور کر گیا سمایہ کار حصے کا بھاؤ مزید بڑھنے کے لیے پر امید ہیں ادھر امریکی ڈالر کی قدر میں کمیٹ امیگ میں ڈالر اٹھائیس پیسے کمی سے دو سو پچاسی روپے سے نیچے آ گیا حکومتی اقدامات کے مصبت نتائج اکتوبر میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں سات کروڑ ستر لاکھ ڈالرز کا اضافہ ایک ارب تین تالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالرز کی برامدات ہوئیں ریپورٹ کی مطابق اکتوبر میں سب سے زیادہ کارٹن کی برامت میں ایک سو سنتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کارٹن کلات چودہ فیصد ریڈی میڈ گارمنٹس نو فیصد اور تولیہ اور بیٹ چیرز کی ایکسپورٹ چھ فیصد بڑھیں جولائی تا اکتوبر مجموعی برامدات میں اٹھتیس کروڑ ڈالر کی کمی آئی ہے آئی ایم ایف تکنیکی وفت آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا ٹیکس پالیسی میں اصلاحات پر مذاکرات ہوں گے ادھر ایف بی آر نے بینکوں کے منافع پر چالیس فیصد ٹیکس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دوہزار اکیس اور بائیس کے اضافی منافع پر چالیس فیصد ٹیکس تیس نویمبر تک جمع کرانا ہوگا امریکہ نے اپنے ملک میں سکھ الہدگی پسند رہنوہ کو قتل کرنے کی بھارتی سازش ناکام بنا دی برطانمی اخبار فنانشل ٹائمز کا دعویٰ امریکہ نے بھارت کو وارن بھی دے دی ذرائع کے مطابق بھارت کا نشانہ آزاد خالستان تحریکی رہنوہ گرپیت سنگھ تھے امریکی حکومت انتباہ بھی جاری کر چکی امیر جماعت اسلام اسرائیل اکھ نے اوائی سی سے اسرائیل کو دہشت کرد کرا دینے اور تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا اسرائیلی بربریت پر دنیا کی خاموشی کی بھی مضمت کہا ہماری آواز فلسطینی عوام کے ساتھ ہے اسلامباد میں ہونے والے غزہ مارچ میں فلسطینی عوام اور بچوں سے بھرپور جکچہیتی کا اظہار کیا گیا دور اے اوستیلیا کی تیاریاں کومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمرا والپنڈی میں شروع مابل عظم سرفراز احمد عثمان قادر سمیت بیشتر کھراری کیمپ میں شریک تین نئے بالر سمین کل علی شفیق اور محمد علی بھی تربیتی کیم کا حصہ بن گئے شاہ نواز دھانی کو فٹ محسوس نہ ہونے پر ریہیب کے لیے لاہور پھیجنے کا فیصلہ ٹیم تیس نومبر کو اوستیلیا روانہ ہوگی ٹیس سیریز چودہ دسمبر کو شروع ہوگی اور سٹائلیش اداکار کی ہر ادا لا جواب چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو مداہوں سے بچھڑے چالیس برس بیٹھ گئے اپنے جداغانہ انداز اور صدا بہا رومانوی کرداروں کے باعث چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ موسیقی